موسیقی خداوں کے خوبصورت اور عظیم نام میں آپ سب کو اسلام میں سحیل جوزف اور آج جیسا آپ پورے دن کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے پروگرامز آپ نے فضل ٹی وی پر ابھی دیکھے ہیں جن میں آپ بہت خوبی اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم سکس سپٹیمبر یعنی ڈیفینس ڈے کو ہم آج میں سمجھتا ہوں کہ سیلیبریٹ کا لفظ اس طرح سے پاورفل نہیں ہے کیونکہ سیلیبریشن کسی اور طرف کئی بار ہمیں لے جاتی ہے تو یہ بیسیکلی ان شہدہ کو یاد کرنے کا آج کا دن ہے جنہوں نے اپنے ملک کے لیے نہ صرف اپنی جانوں کی قربانی دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جڑی ہوئی چیزیں ان کی فیملیز جن کے ساتھ ان کی فیلنگز کا ایک رشتہ تھا بہت سارے رشتوں کی بھی انہوں نے قربانیاں دی تو آج ہم جتنا بھی ٹرانسمیشن ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانسمیشن جس طور سے ہم لوگ لے کر چل رہے ہیں فضل ٹیوی لے کر چل رہا ہے اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے کہ ان کی قربانیوں کو یاد کیا جائے اور ان کو خراجے تحسین پیش کیا جائے اور اسی چیز کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے آج جس طرح سے آپ نے خادمین کی بہت ساری باتیں سنی آپ نے بہت سارے آج سرمن سنے آپ نے بہت سارے میسیجز سنے ہم نے آج سپیشل ایک پروگرام کو آرگنائز کیا اور ایک زبردست پروگرام کو آپ کے لیے لے کر آئے جس میں ہم نے یہ چیز ضروری سمجھی کہ ہم اپنے ورشپرز کو اس میں انوال کریں اور اسی کڑی کو ملاتے ہوئے آج ہمارے ساتھ پہلی جو شخصیت ہیں میں کہوں گا کہ تارف کروانا یا کرنا یہ ایک الگ چیزیں ہیں لیکن آج کا جو ہمارا شو ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے میں کوئی بہت وسیع تارف نہیں کرواؤں گا میں سمپل ڈیریکٹلی اپنے گیس کی طرف جاؤں گا کیونکہ ان کا فیس ہی آپ دیکھیں گے آپ کو ان کا تارف مل جائے گا تو بھائی شیری یار ویلکم ٹو دا شو تینکیو سو مچ کیوں نہیں میں نے آج تارف کروایا اس طور سے ورشپر ہیں آپ سب جانتے ہیں خدا کے لئے اپنی آواز کو استعمال کریں آپ سب جانتے ہیں آج ہم ان پرسنیلٹیز کو جانیں گے جن کو جاننے کی ضرورت ہے بھائی شیری یار آپ میری بات سے متفق ہیں تو ہم ڈیریکٹلی پہلے تو تھنکیو ویری مچ آپ نے ٹائم نکالا میں آپ سے سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ڈیفینس دے کو کیسے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تھنکیو سو مچ سوہل بھائی اور بڑا خوبصورت پروگرام ہے اور ایک اچھا ٹاپک ہے جس میں میں بات کرتے ہیں بھی اچھا محسوس کروں گا ڈیفینس دے ایک بڑا خوبصورت ٹاپک ہے اور ایک بڑا خوبصورت دن ہے جس میں ہم ایک ماں سے اس کے بیٹے کو بچھڑنا اور ایک بیوی سے اس کے شوہر کو بچھڑنے اور ایک ماں اور ماں باپ سے ان کے بچوں کو بچھڑنے کا جو احساس ہے جو قربانی ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جس طرح آپ نے بتایا سیلیبریشن ایک فرق مائنوں میں چلی جاتی ہے پر آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے جو سپاہی ہیں انہوں نے کیا کیا قربانیات دی میں ایک دوکمنٹری دیکھ رہا تھا اور اس میں یوں کچھ بیان کیا گیا کہ میں ایک الگ دنیا میں چلا گیا کہ ایک آرمی آفیسر ہے اور اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور ابھی رکستی ہونی ہے کہ اس کو کال آ گئی ہے اور اس کو فوراں نکلنا پڑ گیا ہے تو آپ سوچیں کہ اس بیٹی کے کیا تاثرات ہوں گے جو اپنی رکستی پر اپنے باپ کو نہیں دیکھ پائی تو آپ اس چیز کو یہ دیکھیں کہ ان چیزوں کو بھی سیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے ہم صرف بہت ساری چیزوں میں سٹک ہو کے رہ گئے ہیں اور ہم یہ نہیں دیکھتے اگر آپ پرسکون طریقے سے ورشپ کر سکتے ہیں اگر آپ پرسکون طریقے سے اپنے پروگرامز رینج کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سرکل ہے جو ہماری باؤنڈریز پر ہماری تیک کر رہے ہیں اور ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں آپ بڑے اسانی سے اپنے رشتداروں کو مل پاتے ہیں بات ان سے پوچھیں جو گرمی سردی میں جہاں بارڈرز پر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی رشتداریاں اپنے رشتوں کو جہاں قربان کرتے ہیں میں شہری آر بھائی کیونکہ ہمیں ملک میں جگہ بر جگہ جانے کا موقع ملتا ہے بلکل ٹرے بلکل ٹرے بلکل تو جب دیکھتے ہیں ہم لوگ کیونکہ کئی بار میں اپنی چھٹیاں کیسے یوٹلائز کرتا ہوں یا کرتا رہا ہوں لائف میں کہ جب آپ کو کوئی بھی چھٹیاں ہیں جیسے عید ہے آپ کے اور بڑے ایسے ملکی تہوار ہیں جن پہ آپ کو چھٹیاں ملتی ہیں تو ہم لوگ ان ڈیز میں اپنے شوٹ رکھے ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی اپنا کام ایسا رکھا ہوتے ہیں لیکن کوئی تو ہے جو فرض کی خاطر میں بڑے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جو جس وجہ سے آج ہم جن کو خرازے تحسین پیش کر رہے ہیں صرف یہی قربانیاں نہیں ہیں ٹائم کی قربانی ہے جیسے میں نے پہلے کہاں فیملی کی قربانی ہے تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں پارک کے اندر لیکن باہر کوئی شخص کھڑا ہے جس کے کھڑے ہونے کی وجہ سے ہم لوگ ریلیکس ہیں کہ ہم لوگ سیکیور ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو آج کے دن ٹربیوٹ دینا یہ کوئی الفاظوں میں ہم لوگ نہیں ٹربیوٹ دے سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ٹربیوٹ دے کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہم ٹربیوٹ پیش کر رہے ہیں ان لوگوں کو ان کو خیراج تحسین پیش کر رہے ہیں جنہوں نے ہماری حفاظت کیا ویری کوکلی میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں ایک پرسنیلیٹی کی طرف جتنے لوگ ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں ہم نے آج پروگرام کا فارمٹ ہی ایسے رکھا کہ بھائی شہری یار کو آپ سنتے ہیں وہ ورشپ کرتے ہیں اور کلام بھی آپ ان کے موں سے سنتے ہیں آپ بہت ساری چیزوں کو ان کے موں سے سنتے ہیں ورشپ سے ریلیٹڈ آج ہم بات کریں گے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کسی نہ کسی ایسی پرسنیلیٹی کے بارے میں جس نے اپنی لائف کو اپنی زندگی کو قربان کیا اور آج ہم جو اتنا ایزی لی پھر رہے ہیں گھوم رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہم ازاد ملک میں ہیں تو باؤنڈری لائن پہ بھی تو کوئی شخص ایسا موجود ہے جس نے ہمیں سیکیور کیا ہوئے تو سیکیور کرتے ہوئے جس نے جامع شہادت نوش کیا ہم ان پرسنیلیٹیز کو آج ضرور ڈسکس کریں گے تو میں جس پرسنیلیٹی پر بھائی شہریار کے ساتھ بات کروں گا ہماری بہت ساری ایسی پرسنیلیٹیز ہیں جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت بڑا محدود ہے تو ہم شیر خان صاحب کو آج ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ شہید شیر خان صاحب تو میں ضرور آپ سے پوچھنے چاہوں گا کہ تھوڑا سا ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ضرور بتائیں جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں میں اپنے سب جو ویورز ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شو اس لیے یونیک ہے کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ سٹیڈی کرنی پڑی اور میں اس لیے تھینکیو کرتا ہوں آپ کا سوہل بھائی کہ آپ نے کچھ ایسا ٹاسک دیا کہ ہمیں جو ہے اپنے ملک کی تاریخ کو جانے کا موقع ملا اور اپنے جو ہیروز ہیں ان کو پڑھنے کا موقع ملا سوہل بھائی جو میں نے ان کے بارے میں پڑھا وہ یہ تھا کہ کرنل شیر خان صاحب جو ہیں ان کا جو حقیقی معنی میں اگر میں ایک ورڈ میں ان کو قید کرنے کی کوشش کر رہا میں کر تو نہیں سکتا پر ان کو جو ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ انتہائی درجے کے بہادر انسان تھے اور ان کی بہادری کے وجہ سے ہی ان کو نشان حیدر بھی ملا ہم سب جانتے ہیں اور ان کی فیملی بیگراؤنڈ یوں ہے کہ وہ بیسیکلی سوہل بھائی گلگیت کے رہنے والے تھے اور گلگیت کا ایک شہر ہے نما کلی کلی اصل میں گاؤں کو کہتے ہیں اور ایک جو ہے وہاں کا گاؤں ہے سوابی بڑا مشہور ہے سوابی میں وہ رہتے تھے اور میں اگر غلط نہیں ہوں تو وہ وہاں پر پشتو لینگویج بولی جاتی ہے زیادہ اور وہاں کے لوگ جو ہیں بڑے ملنسار ہوتے ہیں پر ایک بات جو آپ نے فیملی بیگراؤنڈ کے بارے میں پوچھا اور میں اس چیز کو بڑے خوبصورت انداز سے بتانا بھی چاؤں گا اور میں نے بھی سیکھا کہ ہیرو بننے کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت امیر فیملی سے تعلق رکھتے ہوں جو ان کے میں نے بھائیوں کی ڈسکشن سنی اس سے مجھے لگا کہ یہ نومل فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی جگہ سے نکلے اور اتنا بڑا مارکہ کیا کہ آج تاریخ میں ان کا نام شامل ہے نہ صرف پاکستانی ہیروز ان کی تاریخ کرتے ہیں بلکہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ غیر ملکیوں نے بھی ان کے بارے میں لکھا کیونکہ جب میں نے آپ کو یہ سینڈ کیا تو میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ جس کے ساتھ لڑ رہے ہیں آپ جس کا مقابلہ کر رہے ہیں اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اس کو نہیں ماروں گا تو یہ مجھے مار دے گا لیکن آپ ایسا کارنامہ سر انجام دے دیتے ہیں کہ وہ ہی شخص جو آپ کے اس وقت مخالف کر رہا تھا وہ آپ کے حق میں بولنا شروع کر دی یہ کتنا بڑا کر ایڈیٹ ہے اور بسیکلی یہ بات جو ہے اگر ہم گاسپل میں بھی دیکھیں تو خداون یسوک مسیح کو بھی اس کے مخالفوں نے بھی اس کے خلاف بولا پر یہ ہے کہ ان کو ماننا پڑا کہ وہ واقعہ خدا کا بیٹا ہے تو اسی طرح تاریخ میں نام شامل نہیں ہوتے اب ایسا ہے کہ جو ہے میں جب پڑ رہا تھا تو دیکھ رہا تھا اور کچھ میں نے ڈاکیمنٹری دیکھی اور پاکستانی جو فوجی تھے وہ چیز یہ لکھ رہے تھے کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے یہ تو سیدھی 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 سو سائٹ ہے کہ مطلب ہم جو ہے ٹائگر ہل کو حاصل نہیں کر سکتے وہ آرمی اتنی زیادہ انڈیا کی اور ہم تھوڑے سے لوگ ہیں اور ہمارے پاس پراپر کٹس اتنی زیادہ نہیں کیونکہ وہاں پر میں جو دیکھ رہا تھا بڑا سرد علاقہ سرد علاقہ اور وہ سمپل ٹریک سوٹس میں تھے اور ان کے پاس کوئی ایسا سردی کو کور کرنے کے لئے بہت زیادہ چیزیں نہیں تھے کیونکہ جب آرمی جو میں پڑھا کہ آرمی جب موو کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ چیزیں کیونکہ ان کے پاس صرف کیونکہ ان کے پاس صرف کیری کرنا مشکل ہوتا ہے ویٹ کو لے کے ویپن ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس لئے ڈریس جو ہے اپنے لائٹ رکھتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ میری فیملی میں سے کوئی ایسا نکلے جو کشمیر کے ازادی کے لئے لڑے اور اسی لئے ان کے دادہ نے ان کا نام کرنل شیر خان بھی رکھا اچھا کرنل ان کا ٹائٹل نہیں تھا جبکہ وہ کیپٹن تھے کرنل نہیں تھے وہ ان کے دادہ نے پیار سے ان کا نام رکھا تھا وہ ان کو اچھا لگتا تھا کہ کوئی میری فیملی سے کرنل ہو وہ بن نہیں پائے پر انہوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ آج وہ تاریخ میں نام شامل ہے اور ان کا نام بھی ان کے دادہ نے رکھا تھا بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اب میں ضرور بھائی شہریار میں یہاں پر ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور ٹائم دوریشن بتائیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت نوٹ بک اور پینل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نوٹ کرنے کے لئے تو ضرور آپ ڈیٹس بتائیں کہ یہ یہ وکوا پیش کب آیا تھا مجھے لگ رہا ہے میں اگزیم دینے ہوں بیٹس کوئی نہیں ایٹس گھڈ کہ ہم اپنے ہیروز کے بارے میں جانیں اور اس وقت کو بھی دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو خائٹ ہے اس کا نام تھا کارگل اور یہ کارگل کے نام سے فیموس ہے اور یہ ٹائگر ہل کو حاصل کرنے کے لئے لڑی گئی تھی اور یہ نائنٹی نائنٹی نائن ملڈی گئی تھی اور جو ہے اس کے بعد ہی جو ہے ان کو جو ہے فیفت جولائی نائنٹی نائنٹی نائن میں اس فائد کے لئے نشانہ حیدر ملاتا بڑی زبردست انفرمیشن بھائی شہریہر آپ نے جتنے لوگ اس وقت فضلٹی بھی دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ شیئر کی بھائی شہریہر میں ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور کوئی نظرانہ یا عقیدت اپنی آواز میں پیش کریں جتنے لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں جی ضرور میں ضرور پیش کرتا ہوں اے وطن کے سجیلے جوانو اے وطن کے سجیلے جوانو میرے نغمیں تمہارے لئے ہیں میرے نغمیں تمہارے لئے ہیں اے وطن کی سجیلے جوانو سر فروشی ہے ایمہ تمہارا جو رتوں کے پرستار ہو تم سر فروشی ہے سر فروشی ہے ایمہ تمہارا جو رتوں کے پرستار ہو تم جو حفاظت کرے سر حدوں کی وہ فلک بوس دیوار ہو تم اے شجاعت کے زندہ نشانو میرے نغمیں تمہارے لئے ہیں میرے نغمیں تمہارے لئے ہیں اے وطن کے سجیلے جوانو اے وطن کے سجیلے جوانو تینکیو ویری مچ بھائی شہریار ایک زبردست میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظرانہ اقیدت تھا ان شہدہ کے لئے جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس ملک کے لئے تاکہ میں اور آپ آج فریلی مووو کرسکے اس ملک کے لئے اور ہم جس طرح کلام میں لکھا ہے سونا چاندی تو میرے پاس نہیں ہے جو میرے پاس ہے مجھے خدا ہم نے آواز کی برکت دیا تو میں آواز کے ذریعہ سے اپنے ہیروز کو خراجت حسین شہریار بھائی میں بڑا کیونکہ تائم بڑی سپیڈ سے گزر رہے تو میں بڑا کوکلی جانا چاہوں گا اسی بات پہ جہاں سے ہم نے بات کو چھوڑا تھا وہیں سے کانٹینیو دوبارہ کرتے ہیں مجھے بتائیں گے آپ کے جو کرنل شیر خان تھے لوگوں کے ساتھ جی بیسیکلی یہ بڑا اچھا ایک کوسسن ہے آپ کا کہ دیکھیں جب کوئی ہیرو ہوتا ہے وہ ایک ہی قوم کا ہوتا ہے پہلی بار ایسا ہوگا ہے کہ کوئی ہمارا پاکستانی شہید ہے اور اس کے بارے میں جو ہے غیر ملکی لوگ ان کو خراجی تحسین پیش کر رہے ہیں اور جبکہ اس کو ٹائٹل بھی وہ ملا ہوگا ہے جو جورت کا نشان ہے جو ٹائٹل تب ہی ملے گا جب اس نے کچھ ایسا کارنامہ سر انجام دی ہے اپنی مخالف فورس کے خلاف جس کا ٹائٹل ہی یہ بتاتا ہے کہ اس نے تباہی مچائی ہے بلکل ایسے سب سے بڑا جو ٹائٹل ہے تو پھر بھی اسی ملک کے جو واسی ہیں جو وہاں پر بسنے والے لوگ ہیں وہ اس کی شہادت کو اور اس کے اس جورت کے کام کو اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں تو ضرور شیئر کریں مجھے آپ سے بات کر کہ اتنا اچھا لگ رہا مجھے لگتا ہے کہ ٹائم ایکسیڈ ہونا چاہیے پر جو ہے جو گیر ملکی کتابوں میں اور نیوز پیپرز میں اور نیوز چینلز پہ شائع کیا گیا ان میں کچھ مشہور جو آٹیکلز ہیں ایک آٹیکل تھا کارگل انٹولڈ سٹوری پھر ایک تھی بک کارگل وار اور پھر کچھ اس طرح کی تھی کچھ اور نام بھی ہیں اور نیوز پیپرز میں شائع کیا گیا اور نیوز چینلز پہ بتایا گیا اور یہ بہت بڑی بات تھی اور جو سب سے بڑی بات تھی کہ جنہوں نے ان کو مارا وہ لوگ بھی سرا رہے ہیں جنہوں نے ایک بک تھی جس میں انڈین فورس کو جو کمانڈ کر رہے تھے ان کا نام تھا ایم پی ایس باجوا صاحب انہوں نے بسکلی پوری ڈاکومنٹری ریکارڈ کی اپنے وائس آور برز کے ذریعے بتایا کرنل شیر خان کے بارے میں اور انہوں نے خاص طور پر ایک بات کی کہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے بسکلی ان کو مارا تھا نا برسٹ مار کے ان کا نام تھا کرپال سنگ اور کہتے ہیں کہ ٹین گز کے فاصلے سے انہوں نے ان کو فائر کیا تو مطلب دیکھیں کہ کتنا کلوز ڈسٹنس تھا اور وہ ان کا دلیر ہونا دیکھیں کہ وہ بلکل دشمن کے پاس پہنچ گے بلکل سامنے پہنچ گے اور یہ سب سے بڑی بات تھی اور جب وہ بتا رہے تھے ان کے بارے میں ایم پی ایس باجوا ساب وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سارے جو ہیں شہیدو ویف فوجی ان کو ادھر ہی دفنا دیا گیا پر کہتے ہیں کہ میں نے انڈین آرم فورسیز کے جو ہیڈز تھے اس تائم ان کو میں نے لکھ بھیجا کہ وہ جو شخص جو اکیلا ٹریک سوٹ میں آیا تھا جو کمانڈ کر رہا تھا مجھے اس کی باڈی چاہیے وہ کہنے لگے کہ ہم نے سب کو تدفین کر دی آپ نے اس کی باڈی کیا کرنے کہتے ہیں میں حیران ہوں اس شخص کی دلیری سے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو انڈین کمانڈ سینٹر میں لے کے آئیں اور ہم وہاں پر اس کو خیراجے تحسین پیش کریں گے اور ان کے ملک میں ایک لیٹر بھیجیں گے کہ اس شخص یہ شخص ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو سراہا جائے اور اس کا محافظہ بھی اس کے فیملی کو دیا جائے اور انہوں نے اس بات اور جو اس کا کریڈٹ ہے وہ اس کو ملے ملنا چاہیے اور انہوں نے ان کی پاکٹ میں ایک لیٹر لکھ کے ڈالا تھا یہ گورنمنٹ کو پاکستانی گورنمنٹ کو کہ he ڈیزرو کہ اس کو ملنا چاہیے اس کا حق کیونکہ اس نے ہمیں امپریس کیا ہے اور ہیلمٹ کے پوائنٹ سے انڈیا گیٹ تک ہمیں مارتا ہو والی کیا ہے کہ ٹائگر ہل کو حاصل کرنے میں میں بڑی جو ڈوکومنٹریز دیکھیں ہیں اس میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ ٹائگر ہل کو حاصل کرنے میں کرنل شیر خان کا بہت بڑا ہاتھ ایسے لوگوں کو جو ہمارے ملک کے ہیں ہم تو فخر ہی کر سکتے ہیں ایسے لوگوں پر تو نیکسٹ آپ کیا ابھی نظرانہ عقیدت پیش کریں گے میں کرنل شیر خان صاحب سے جو ہے امپریس ہوتے ہوئے ایک نغمہ پیش کروں گا کہ میرے وطن یہ عقیدتیں اور جانت اس پر نسار کر اسی کے ساتھ ہی ہم جب بھائی شہری آر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ نغمہ تو اس کے ساتھ ہی ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد کہیں مجھ جائیے گا ہمارے ساتھ اور بھی اسی طرح سے خوبصورت گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ آپ رہیے گا میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نسار کر دوں محبتوں کے یہ سلسلیں بے شمار تجھ پہ نسار کر دوں میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نسار کر دوں محبتوں کے یہ سلسلیں بے شمار تجھ پہ نسار کر دوں میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے ایسے میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے خیزان سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پہ نسار کر دوں خیزان سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پہ نسار کر دوں میرے وطن میرے وطن تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بھڑ کر نہیں ہے خواہش تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بھڑ کر نہیں ہے خواہش یہ ایک جاں کیا ہزار ہوں تو ہزار تجھ پہ نسار کر دوں یہ ایک جاں کیا ہزار ہوں تو ہزار تجھ پہ نسار کر دوں میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نسار کر دوں محبتوں کے یہ سلسلیں بے شمار تجھ پہ نسار کر دوں تجھ پہ ٹی کر دیں ہزار موسیقی 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 کہ 6 سپٹیمبر یہ ہم کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں بہت چاہی سب سے پہلے تو تینکیو بیڈ مچ آپ کا انویٹیشن کے لیے تمام فضل ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو سب لوگوں کو مہی طرف سے یومیں دفاع بہت بہت مبارک ہو جس کو انگلیش میں ہم دیفنس ڈے کہتے ہیں تو اچھا دیفنس ڈے جو کہ ہم 6 سپٹیمبر کو مناتے ہیں تو 6 سپٹیمبر کو ڈیفنس ڈے منانے کا 1965 سے پہلے کسی کو پتا ہی نہیں ہے جو کہ ہمارا ملک پاکستان جو کہ ہم سب جانتے ہیں ایک امن پسند ملک ہے اور ہم ہمارے جتنے ہمسائے ملک ہیں سب ہی کے ساتھ ہم اچھے دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں رلیشنشپ بہت اچھا ہے اور کوئی بھی بات ہو تو ہمارے کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کی کوشش ہوتی ہے کہ بات چیت سے ہی معاملات حل کر لیے جائے لیکن اگر کوئی دوسری طرح سے کوشش کرے کیونکہ ہمارے جوان ہر طرح سے پاکستان کو دفاع کرنے کی پوری پوری صلاحیت رکھتے ہیں اور 6 سپٹیمبر 1965 میں صبح کے وقت ریڈیو پاکستان سے ایک اناؤنسمنٹ ہوئی تھی جو صدر پاکستان پیوب خان صاحب نے کی تھی کہ میرے عزیز ہم باتنوں اب یہ وقت ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو دفاع کرنا ہے اور صرف پاک فوج ہی نہیں ہمارے ملک کے جتنے بچے جوان بڑھے سبھی لوگ نکلائے تھے متفق ہوگے اور آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں پہ تو جنونی لوگ ہیں تو جس جس کے ہاتھ میں جو کچھ بھی آیا ہے تو لوگ نکل پڑے تھے اور ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں ہم تاریخ ہمیں بتاتی ہے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ بھارت کی فوج جو تھی وہ بہت زیادہ تھی تعداد میں ان کے ٹانکس بڑے بڑے تھے جو کہ لاہور کے اندر انٹر ہو گئے تھے بیسیکلی مقصد اس جنگ کا اگر تاریخ ہم دیکھیں تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لاہور پہ قبضہ کرنا تھا اور لاہور تو پاکستان کی جہان ہے تو پھر کیونکہ فوج کیونکہ انڈیا کی زیادہ تھی اور پاکستان کی کم تھی تو ہمارے جو فوجی تھے ان کا جذبہ آپ دیکھیں انہوں نے اپنے باڈی کے ساتھ بومز لگائے اور جا کے ٹانکس کننے عزیز بھٹی صاحب بڑا ایک بڑا نام نشانِ حیدر ان کو ملا اور یہ میں سمجھتا ہوں وہ ڈیزارف کرتے تھے جب یہ لوگ واہگا کے راستے سے ان کے انٹر ہونے تھے وہ بی ار بی کا جو بریج ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو اصل میں کچھ ان کے لوگ جو ہیں وہ انٹر ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ جو ڈیسٹرائے کیا تھا وہ اصل میں میجر عزیز بھٹی کی وہ شہادت تھی جس نے اس طرف سے سارا ڈیفنس کا جو کام تھا انہوں نے سر انجام دیا تھا جن کا آپ ٹنک کا آپ کہہ رہے ہیں وہ میجر عزیز بھٹی بہت مطلب آپ کون ان کی پرسنیلٹی سی واقف نہیں ہے اور ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا بلکہ ہمارے ویورز کے ساتھ بھی اس پورے واقعہ میں جو 6 ستمبر کا ہے اس میں آرٹس کمیونٹی کا ایک بہت بڑا کردار ہے کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے ملک کے بڑے نام مہدی حسن صاحب ملکہ اترانم میڈم نور جہاں جن کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے ایجین میوزک کے حوالہ سے وہ اس وقت ریڈیو پاکستان پر لائیو ان کے سانگز چل رہے ہوتے تھے اور ہمارے جو جو جوان ہیں فوجی وہ جس ان کے پاس ریڈیو پر سانگز چل رہے ہوتے تھے اور جو پائلٹ ہیں وہ ان کے پاس وہاں پر پلینز کے اندر چل رہے ہوتے تھے ان کو اور جوش جذبہ بڑھتا تھا کہ اپنے ملک کے لئے دفاع کے لئے وہ ڈیفینڈ کریں اچھے طریقے سے اپنا ملک کو اور نہ صرف جو ہماری آرٹسٹ کمیونٹی تھی اس کے علاوہ ہر طرح کے جو ہمارے لوگ تھے جو کچھ بھی کر سکتے تھے چاہے فینینشلی چاہے وہ اپنی اپیرنس کے ساتھ یا جس طور سے بھی وہ کر سکتے تھے لوگوں نے دفاع میں بھرپور ساتھ دیا کیونکہ میں بہت ساری رپورٹس دیکھ رہا تھا پچھے دنوں میں ہمیں ہر رنگوں نسل کے لوگ اس میں نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے دفاع میں اپنے نہ صرف مجورٹی نے مینورٹیز نے بھی اسی طور سے اپنا کردار ادا کیا جیسے کرنا چاہیے تھا اس وقت تو آپ اپنی بات کو ضرور کانٹینیو کیجئے گا میں بات کو آگے لیتے ہوئے میں جب تاریخ میں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں یا لوگوں سے سنتے ہیں سینئر سے ایک بڑی بات ہے کہ میڈم نور جہان ملک ایتن اندن بورڈر پہ کھڑی ہو کے گا رہی ہیں جنگ کے دوران تو یہ ایک جبکہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس وقت کیا سیچویشن ہو سکتی ہے مطلب مجھے ایز آن آٹسٹ ایک بڑا ایک مشکل بات لگتی ہے مطلب جنگ چل رہی ہے گولہ بارو جد سے بھی آرہا ادھو سے فائلز چل رہے ہیں یہ جو چیز ہے یہ جذبے کے بغیر نہیں ہو سکتی اور جذبہ تو آج بھی بہت پایا جاتا ہے اور اس کا ہی ایک کڑی آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اپنے ملک کے لیے یہاں پر جمع ہے اور بہت سارے لوگ نہ صرف ہم لوگ بہت سارے لوگ اپنے چرچیز میں دعائیں کرتے ہیں اور ہو رہی ہیں آج دعائیں اور خدا کا شکر ہے کہ جہاں پر پہلی صف میں ہماری پاک افواج یہاں بہت سارے لوگ کھڑے ہیں وہاں پر ہم لوگوں کی دعاوں کی بھی سپورٹ ان کے ساتھ ہے بے شک جیسے ہم لوگ مجھے یہ چیز پتا ہے ہمارے چرچیز میں ہر پریئر کے بعد اپنی فوج کے لیے ملک کی سالمیت کے لیے گورنمنٹ کے لیے ہمیشہ دعا ہوتی ہے یہ صرف ایک چرچ کی بات نہیں ہر چرچ میں ہی ایسے اور نہ صرف چرچ میں گھروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے ہیں تو میں فراز بھائی آپ سے ضرور یہاں پر پوچھنا چاہوں گا آپ بتائیں گے کہ کس کس ایریاز میں انڈین فوج نے اٹیک کیا تھا جس کو پھر ہماری قوم نے آگے سے دفاع کیا تھا ان کا دیکھیں ایک تو سیالکورٹ کے ایریا میں لاہور میں کیونکہ لاہور تو مین مقصد ہی لاہور پر غبضہ کرنا تھا اور ایک چاروں طرف سے وہ گرپ کرنا چاہ رہے تھے سر گودہ میں پھر جو اٹیک کیا جس کو ایم آلم ابھی دو دن پہلے میں وہاں پہ کھانا کھا رہا تھا یہاں پر جتنے لوگ ہیں آپ ضرور ان کو بتائیے گا کہ ایم آلم اصل میں ان کے نام سے ہے ضرور جتنے لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں ایم آلم روڈ کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں بسکلی ریسٹران کے حوالے سے لیکن ایم آلم بسکلی لیفٹننٹ تھے جنہوں نے ایک منٹ کے اندر بھارت کے پانچ تیارے جو ہیں وہ تباہ کیے تھے ایک بڑی ابھی میرا خیال ہے جتنے ویورز ابھی دیکھ رہے ہیں وہ جب بھی اس روڈ سے گزریں گے اس بات کو ضروری وہ یاد کریں گے اور نہ صرف ایم آلم روڈ آپ کا جو جیسے بہت سارے روڈز ہمارے ان لوگوں کے نام پر ہیں جیسے سیسل چودری روڈ جو آپ رگل والا روڈ وہ بیسیکلی سیسل چودری صاحب کے نام سے ہے وہ روڈ صاحب تو اس طرح سے بہت سارے نام ہیں جو جن لوگوں کا کونٹیبیشن ہے تو ضرور آپ اپنی بات کو کونٹینیو کیجئے گا اور یہ جو باتیں ہم سب کر رہے ہیں ہمارے بہت سارے فرنس ہیں جو کہ ہم سائے ملک سے ہیں انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اب تو تعلقات ہمارے کافی بہتر ہیں اور آگے میں امید کرتا ہوں ہماری دعا ہے کہ پوری دنیا کے تعلقات آپس میں بہتر ہوں لیکن ہم ابھی ہسٹری کو ڈسکس کر رہے ہیں تو کوئی اس کو نیگٹیو نہ لے کوئی بھی چیز ویسے بھی بھائی فراز ہمارا یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری جنریشن ابھی دیکھ رہی ہے ہمیں ینگ جنریشن اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں ان تک ہم آج کے دن کی اہمیت کو پہنچا سکیں بھائی فراز نہ صرف میں اس وقت جتنے لوگ فضل ٹی وی دیکھ رہے ہیں سب ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے نظران اقیدت کیا ہماری پاک افواج کو اور سپیشلی جو شہدائے ہیں ہماری قوم کے ان کو کیا آپ نظران اقیدت دیں گے اور سیکنڈلی بھائی فراز اس سے پہلے کے بات کریں جیسے ہی آپ اس سانگ کو سنیں گے ہم بریک پہ جائیں گے اور اس کے بعد پھر میں گیسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم بات کریں گے نظران اقیدت میں کیونکہ میری سپیشلیٹی سنگنگ ہے تو میں نے ایک سانگ ریکارڈ کیا ہے وہ میں اپنے شہدہ اپنے ملک پاکستان اور تمام لوگوں کی نظر کرتا موسیقا 2 اسلام علیکم جی میجر صاحب کیسی ہے پیشے خدمت ہے میڈم نور جہاں کی آواز میں مجھے خدمت ہے 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 موسیقا 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 بڑک بڑک کے بعد ہمیں جوائن کی ہے اگاپے سسٹرز نے اگاپے سسٹرز کو کیوں ہم نے آج بلایا ہے آپ نے دیکھا ہے پہلے بھائی شہریار صادق تھے پھر بھائی فراز نیئر تھے یہ دونوں یوز کو ریپریزنٹ کر رہے تھے تو اگاپے سسٹرز کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بچے بھی اسی طرح سے اس ڈیفنس ڈے کی اہمیت کو جانتے ہیں تو میں بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے میں ڈیریکٹلی جاؤں گا اگاپے سسٹرز ڈیریکٹلی جانتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ابھی آپ لوگوں کی ایج کیوں کہ مجھے پتا ہے 12 اور 11 تو آپ لوگ 1965 کے بارے میں کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں جب چھوٹے ہوتے تھے تو جب ہوتا تھا نا ڈیفنس ڈی آ رہا ہے تو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ڈیفنس ڈی ہے کیا سکول میں تو کافی چیزیں ہوتا ہے سیلیبریشن ہوتی تھی نا سکول میں پتہ نہیں ہوتا تھی what is ڈیفنس ڈی بڑے ہو کے پاہ چلا کہ ڈیفنس ڈی کیا ہے یعنی کافی جب آپ بڑے ہو گئے جب بڑے ہو گئے ابھی چیپٹرز میں ریڈ کیا اردو کے انگلیش کے what is ڈیفنس اور پھر پہ چلا کہ کیوں منہیا جاتا ہے تو اگر میں تھوڑے الفاظوں میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ اگر آپ بتائیں دیفینس دی کیا ہے تو آپ کیا ہمارے بیورز کو بتائیں گے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ دیفینس دی اسے سیلیبریٹید ان سکھ سپٹیمبر اور یہ کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اسے سیلیبریٹید ان دیرمیمبرانس آف دے انڈو پارک وار وچہ دن ان نائنٹین سکی فائی اور اس وار میں جو ہماری ائر فورس تھی انہوں نے تھرٹی ون فائٹر پلینز ڈسٹرائی کیے تھے اور میں یہ ضرور بتانا چاہوں گے جو ہمارے پاکستانی سلجرز ہیں they are emotionally attached with پاکستان کیونکہ ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہماری لائف ایمپورٹنٹ ہے they can sacrifice everything for پاکستان for the love for the sake of پاکستان اور یہ صرف نہ صرف ہمارے جو واریئرز ہیں یہ ان کا پیشن ہے پاکستان میں بسنے والے ہر ایک کا یہی پیشن ہے آپ دیکھیں ذرا سی کوئی بھی پرابلم آتی ہے کوئی اس طرح کی تو ہماری قوم ایک دم سے متفق ہو جاتی ہے بغیر کسی رنگوں نسل کے یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی کرسچن ہے کوئی مسلم ہے کوئی سکھ ہے کوئی کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں ایک لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں سی سل چودری نو ڈاؤٹ ہمارے لیے سی سل چودری انتہائی فخر کی کا باعث ہے اور ان کی پرسنیلیٹی کو جب بھی ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہی ملتا ہے تو آپ سی سل چودری کو کیسے جانتے ہیں ہم نے ان کے بارے میں سکول میں تھوڑا بہت پڑھا تھا پھر جب آپ نے انوائٹ کی اور بتایا کہ ہم نے ان کے بارے میں بات کرنے تو جب ہم ان کی پڑھ رہے تھے ان کی ساری نیٹ پے اور ایون جو آپ بیوگرافی جو پڑھ رہے تھے تو میرے مائنڈ میں بہت ورڈز بہت سی چیزیں ان کو کہہ جائے تھے لیکن جو میرے مائنڈ میں ورڈ کلک کیا تھا وہ تھا لیگیسی وہ ایک لیگیسی میکر تھے پاکستان میں مطلب کہ ان نے ہی فورٹ فور ہیومن رائٹس فور ویمن فور ایڈکیشنی فورٹ فور دیم اور میرے مائنڈ میں اس ٹیم لیگیسی ورڈ آیا تھا لوگ بہت کہتے ہیں ہی وہ لیجنڈ ہی وہ ویری ہیلپنگ کیونکہ اگر ان کی لائف کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں تو ہی وہ ایڈکیشنیست آفتر ریٹائرنگ ہی وہ ایڈکیشنیست اور وہ اگزیکٹیف سیکریٹری تھے آل پاکستان مائنورٹیز اللائنس کے تو ان کی لائف کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں تو ہی وہ بیسٹ ایرو موڈلنگ ان گلائڈنگ ہی وہ آن ایرونیٹکس انجینیر ہی وہ بارن ٹوی سیونتھ آگست نائنٹین فورٹی ون ان دالوال انہیڈ ڈائیڈ آن تھرٹینتھ ایپریل ٹوہاوزن 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 ایک ایسا ورڈ ہے ایک ایسا لفظ ہے جس کو فوراں ہی جب ہم سنتے ہیں تو ایک اندر پیشن جاگ جاتا ہے میں نے جو ہمارے لئے ایک روال موڈل کے طور پر میں نے جن شخصیات کو دیکھا دیکھیں موسائک لیڈر تھا ہمیں کیونکہ جب بھی ہم لیگیسی کی بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ہم موسیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اس نے لیگیسی دیکھیں کیا چھوڑی یشوہ نے اس کے بعد کی لیگیسی چھوڑی دیویڈ نے لیگیسی چھوڑی تو ہمارے پاس اور سب سے بڑھ کر ہمارے منجی یوسیل مسیح نے لیگیسی تو لیگیسی کا جو کام ہے وہ تو ہمیں ہمارے خون کے اندر ہم جب پیدا ہوتے ہیں ہمارے کانوں میں لیگیسی لفظ جو ہے وہ گونجنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ کرسچینٹی بیس ہی لیگیسی پہ کرتی ہے آج آپ لوگ کام کر رہے ہیں ایک لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے میں کام کر رہا ہوں میرا شروع سے یہ کہ میں لیگیسی کیا چھوڑ کے جاؤں گا آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کہ چھوڑوں گا تو میرا خیال ہے اور یہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ سیسل چودری صاحب وہ یقیناً بائیبل سے بخوبی واقف تھے کیونکہ جب لیگیسی کی جہاں پر بات آئے گی تو آپ بائیبل سے ہٹ کر ایسے کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ لیگیسی چھوڑ جائیں تو اس کا مطلب ہے کلام آپ کے اندر موجود تھا تو میں ضرور یہاں پر جین با جی آپ سے question کروں گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کا کیا رول تھا اس ساری وار میں آپ اگر اس کو بیان کریں تو آپ کیا کہیں گے نائنٹین سکسٹی فائیو میں ان کا ایک بہت بڑا رول تھا سیسل چودری کا بیکز ہی ڈسٹروئے ٹو ہنٹر پلینز آف انڈیا ان کے جو ساتھ ٹو کمانڈرز تھے وہ دے ور شوٹ ٹھیک ہے دے ور شوٹ ڈاؤن تو بٹ ہی پرووڈ ہی پرووڈ ہمسیل وہ اینڈ تک لڑتے رہے اپنے ملک کے لئے اور انہیں ٹو ہنٹر پلینز ڈسٹروئے کیا اور بعد میں ہی وز گیون ٹائٹل ستارہ جررت ستارہ جررت اور ان کی جررت نظر بھی آئی اور نہ صرف ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس سارے کام کو ان کے کیے ہوئے کام کو دیکھیں گی اور سیکنڈلی نہ صرف یہ جنریشن آئندہ آنے والی کتنی جنریشن ان کی اس لیگیسی سے استفادہ حاصل کریں گی وہ جو ٹرنڈ سیٹ کر گئے ہیں وہ ہمارے لیے ایک ایسا ہی راہ ہے سب سے بڑھ کر ہم لوگ آج ایز مسیحی ہم فقر کر سکتے ہیں کہ ہمارا کانٹیویشن ہے پاک افواج میں اور یہ صرف سیسل چودری صاحب اور پھر چند ایک اور جو لوگ تھے اس وقت وار میں جنہوں نے بھرپور طریقے سے دشمن کو جواب دیا یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے کہ ہمارا اس طور سے کانٹیویشن نظر آتا ہے اب بڑی سبردس ڈسکشن ہماری چل رہی ہے تو میں یہاں پر جنبا جی آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے لوگ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے میں پاکستانی فوج کے تمام جوانوں اور ان کی فیاملیز کو سلیوت پیش کرتے ہوں جنبا جی آپ لوگوں کے ٹائم کے لئے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جتنے لوگ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لئے کیا آپ کے پاس سپیشل ہے ہمیں دیکھتے ہیں اے راہے حق کے شہیدوں to all those who sacrifice their today's for our tomorrow's اے راہے حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوایں سلام کہتی ہیں اے راہے حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوایں سلام کہتی ہیں اے راہے حق کے شہیدوں آپ نے بہت سی باتیں سنیں دیکھیں سیکھیں اس پروگرام کا کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان لوگوں کو ہم ٹربیوٹ پیش کریں جنہوں نے اپنی جانوں کے نظرانیں ہمارے ملک کے لئے پیش کی ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے ان کی فیملیز کے لئے ہم تسلی کی دعا ایک کریں گے تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی آنکھوں کو بند کریں اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم آخر میں ان کے گھرانوں کے لئے تسلی کی ایک دعا کریں گے اسمانی باپ یسو المسیح کے نام سے دل اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ دا کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں ملک پاکستان میں اس طور سے خداون رکھا ہے کہ ہم خداون ایک ازاد حیثیت کے ساتھ یہاں پر رہ سکتے ہیں اور خداون آج کے دن ہم ان شہداء کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نظرانیں پیش کیے خداون ان کے گھرانوں کے لئے تسلیت اس سے مانگتے ہیں خداون ان پر ہمیشہ تیرا ہاتھ بڑا رہے اور سب سے بڑھ کر خداون جو تسلیت تیری طرف سے ہے ان کے گھرانوں میں آئے اور خداون ان کے آج کیے ہوئے کاموں کو یاد کرتے ہیں اور خداون تیرے حضور شکریہ دا کرتے ہیں کہ تُو نے ایسے لوگ کھڑے کیے جو سرحدوں پر ہم لوگوں کی محافظت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو خداون ان کے اندر جذبہ انعائت کرتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لئے خداون کھڑے ہو سکیں ملک کے دفاع کے لئے کھڑے ہو سکیں تیرا شکریہ دا کرتے ہیں خداون ان ماؤں کے لئے جن کے بچوں نے جام شہادت نوش کیا خداون تیرے حضور منت کرتے ہیں ان ماؤں پر ہمیشہ تیرا ہاتھ بڑا رہے ان بیٹیوں پر تیرا ہاتھ بڑا رہے جن کے والد نے جام شہادت نوش کیا ان بیٹوں پر ہمیشہ تیرا قوی ہاتھ رہے جن کے والد نے جام شہادت نوش کیا اور خداون ان بیویوں کے لئے تسلیت ات سے مانگ دے جن کے خامندوں نے خداون اس طور سے خداون ان کے خامند نے اس طور سے خداون وطن کے لئے اپنی جان قربان کی اور خداون ہمیشہ تیرا ہاتھ اس ملک پر بڑا رہے اور ایسے لوگ کھڑے ہوتے رہیں ملک کے دفاع کے لئے جو خداون تیرے قوم کے ساتھ ہوں تیرے لوگوں کی حفاظت کے لئے اپنی جانوں کے نظرانے بیش کر دیں آپ جتنے لوگوں نے ہمیں اس ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ہوا ہے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی فضل ٹی وی کے ساتھ بنے رہیے گا لیکن ابھی اس پروگرام کا جو سپیشل ٹرانسمیشن ہے اس کا وقت ختم ہوتا ہے بہت شکریہ آپ سب کا ساتھ بنے رہنے کا گاڈ بلیس یو آل پاکستان زندہ بار موسیقی